جو قانون کی خلا 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 ورزی کر رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اس پہ جل سے جل سخت سے سخت نوٹس لے بلدیات کے دفتر کے دروازے بند ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہمارے گھروں کے دروازے آپ کے لئے بند ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کے بوسیدہ نظام کو ان کے مسلط کردہ نظام کو انشاءاللہ اس بلدیات نظام میں ہم دفن کر دیں گے میں اپنے تمام بھائیوں کا دوستوں کا بزرگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے مجھے یہ عزت دی ہے اور یہ ہار اور جیت یہ کفیل نظامی کی نہیں ہے یہ آپ کی ہے یہ الحمدللہ آپ کے بھائی کو آپ کے بیائی خان کے درتی کے بیٹے کو ٹکٹ ملی ہے اس پہ سب کا حق ہے تو میں یہی پیغام اپنے جوان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں یہ انشاءاللہ جیت آپ کے نام ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم جو مغرور لوگ اپنے طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر بات کرے ہیں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان کو عبراتناک شکست دیں گے انشاءاللہ گنیا ہے جنمیہ جنمیہ تو کئی مرتبہ میں نے میڈیا کو یہ پیغام دیا ہے جو اس ٹیم یہ بالکل طاقت کے نشے کے اندر آ کر جو قانون کی کھلا مکھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اس پہ جلد سے جلد سکھ سے سکھ نوٹس لے اور جس طرح یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں کل ان کے ایک منشٹر صاحب نے جس طرح پاکستان کا چیرہ پوری دنیا کے اندر شرمندہ کیا ہے منشٹ کے کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے جتنی بھی مضمبت کی جائے اور ڈی ای خان کی عوام کے اندر اس ٹیم وہ کافی غصے میں ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے انیس طریق کو وہ اپنا انتقام انشاءاللہ ووڈ کی پرچی سے لے گی اور انشاءاللہ کتاب پر ٹھپے لگا کر انشاءاللہ ان کی نکامی کو اور ان کی سیاست کا انشاءاللہ ختم کرے گی چینی کے چورے آٹے کے چورے ووٹوں کے بھی چورے ہیں انشاءاللہ ان کو چوری نہیں کرنے دیں گے اور دوسرے میرے جرنل کونسل کے یوت کونسل کے جتنے بھی امیدوار ہیں آپ کو علی امین نے چیلنج کیا ہے کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا میرے بھائی کو نہیں جدوائے گا بلدیات کے دفتر کے دروازے بند ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہمارے گھروں کے دروازے آپ کے لئے بند ہیں انشاءاللہ بند ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا جو ورکر ہے وہ چارج ہوا ہوا ہے مولانا صاحب کی آٹھ سال اور دس سال کی محنت سے آج باطل کے خلاف الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے عمران خان کی پارٹی کے خلاف موجودہ مسلط کیے گئے نظام کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے کارکون کو چارج سڑے کارکون کو الیکشن کی ووٹ کی پرچی ڈالنے کا موقع مل گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے بوسیدہ نظام کو ان کے مسلط کردہ نظام کو انشاءاللہ اس بلدیات نظام میں ہم دفن کر دیں گے